اتنا عظیم مقام کہ ہم سب کے نبی آخر الزمان جو امام الانبیاء ہیں سید الانسی والجان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کے ملت و منحج کی پیر بھی کرو سورہ نحل پڑھئے سورت نمبر سولہ کی آیت نمبر ایک سو تیس اللہ کہتا ہے سُمَّا اُحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعَ مِلَّتَ اِبْرَاہِيمَ حَنِيفَ اُمَا کَانَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ پھر ہم نے وحی کیا ہے نبی آپ کی طرف کہ آپ ابراہیم کے ملت و منحج کی پیروی کرو ابراہیم کے ملت و منحج کی پیروی کرو جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرقوں میں سے نہیں تھے ابراہیم کا منحج کیا تھا توحید جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی اسے برپا کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلنا کس قدر انہوں نے جھیلا ہے توحید کو برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اس طریقے کار کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیڈل بنا دیا اور کہاں ان کی پیر بھی کرو تمہیں بھی توحید کو برپا کرنے کی راہ میں اس طرح کی مشکلیں ہیں مسائب اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اس ہوا ہے اللہ حب یہ مقام ابراہیم کا موسیقی